اسلام علیکم فرینڈز کچن باتروم یا گھر میں مجود کسی بھی ٹوٹی کا لیک ہو جانا ہر گھر کا مسئلہ ہے تو آج ہم ہر طرح کی ٹوٹی کے لیک ہونے کے ہر طرح کے مسئلے کا حل بڑی آسانی سے نکالیں گے جس میں ٹوٹی کے اوپر والی جگہ سے لیک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ربر یا چوڑیوں کے سلپ ہونے کے مسئلے کا بھی بڑی آسانی سے حل نکالیں گے جس طرح باتروم کے اس مکسر کی دو ٹوٹیاں خراب ہیں دونوں لیک ہیں تو ہم دونوں کو کھول کر چیک کریں گے کہ ان میں کس کس طرح کے فالڈ ہیں اسے کھولنے کے لیے اس کی نوب کو کسی چیز سے ہلکی ہلکی ٹھوکر دے کے باہر کو نکال لیں گے اس کے بعد پلاسٹکی اٹیشمنٹ کے اوپر ایک پیچ لگا ہوتا ہے اسے کھول کر اسے بھی باہر نکال لیں گے اور رنچ کی مدد سے ہلکی ہلکی جرک دے کر اسے انٹی کلاک وائز کھول لیں گے ایک ہی دفعہ میں زیادہ زور لگا کر نہیں کھولنا زیادہ زور لگانے سے اس کی چوڑیاں بھی سلپ ہو سکتی ہیں اور ٹوٹی کے پیچھے کہیں اور سے بھی لیکیج ہو سکتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سپنڈل کی ربر خراب ہونے کی وجہ سے اس کی لیکیج ہو رہی تھی ہم اس کا بھی حل نکال لیں گے عام طور پر گھما کر بند ہونے والی ٹوٹی کے اندر ایک ہی طرح کا میکنزم ہوتا ہے اور اس کی لیکیج کو ٹھیک کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوتا دوسرے سپنڈل کو بھی کھول لیتے ہیں اسے بھی اسی طرح سیم ہلکی ہلکی جرک دے کے رنچ کی مدد سے کھول لیں گے اور پھر اسے بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو فینٹ ہر قسم کے ٹیپ کے اندر یہ ایک سپنڈل ہوتا ہے ٹیپ کسی بھی جگہ سے لیک ہو رہا ہو تو وہ اس کی وجہ سے ہی لیک ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس کی یہ والی ربر وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی دب جاتی ہے تھوڑی گھس جاتی ہے اور اس ٹوٹی کو زیادہ والا کسنا پڑتا ہے جس کے بعد پانی بند ہوتا ہے تو ہم اس کے اس نوب کو زیادہ والا زور سے کسنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ لیک تو ربر نہیں بند کرنی ہوتی ہے اور وہ آگے سے کٹا ہوتا ہے اس لئے ہم اسے جتنا بھی کس لیں اس نے لیک بند نہیں کرنی ہوتی تو ہم اسے زیادہ کسنے کی وجہ سے اس کی چوڑیاں بھی خراب کر لیتے ہیں اور پھر ہم جب ٹوٹی کو بند کرنے کے لئے کستے ہیں تو پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے جہاں پہ ٹوٹی کستے کستے ایک دم دوبارہ سے فری ہو جاتی ہے وہ بھی چوڑیاں خراب ہونے کی ایک نشان نہیں ہوتی ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی چوڑیاں موجود ہوں تو ہم اس جگہ پہ ٹیفلن ٹیپ لگا کر کام چلا سکتے ہیں بے شک یہ عارضی طور پہ کام کرے گا لیکن ہمارا کچھ عرصہ چل جائے گا اگر ہماری یہ ربر ٹھیک ہے تو ہم اس طرح بھی اس سے کام لے سکتے ہیں بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اس اوپر والی جگہ سے یعنی جہاں پہ اس کا ٹاپ ہوتا ہے اس جگہ سے پانی لیک ہو کیونکہ اس جگہ پہ دو ربر سی لگی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے پانی لیک ہونے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں ان کیس اگر یہاں سے بھی پانی لیک ہو رہا ہے تو پھر ہم یہ والی ربر سی لی باہر نکال لیں گے اور اس کے نیچے تھوڑا سا دھاگا لپیٹ کے اس کے بعد اوپر پھر یہ ربر سی لی چڑھا دیں گے تو اس کے بعد اوپر والی حصے سے بھی پانی بند ہونا ختم ہو جائے گا جیسے جیسے ہم اسے کستے جائیں گے سپنڈل کا یہ والا حصہ اس سے دور ہوتا جائے گا اور جس جگہ سے پانی کراس ہو رہا ہے اس جگہ کو بند کر دے گا اور جیسے جیسے ہم اسے کھولیں گے یہ سپنڈل کے اندر کستا جائے گا اور پانی والی جگہ کو کھولتا جائے گا اور پانی وہاں سے کراس ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے گھر میں ایک سے زیادہ ٹوٹیاں خراب ہیں تو آپ ان کے یہ سپنڈل کھول لیں ان کے پرزے ایک دوسرے سے ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں ایک ادھ سپنڈل مارکٹ سے نیا پرچیس کرنا پڑے گا باقی ان کی چیزیں ہم آپس میں تبدیل کر کے بھی ٹھیک کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں اس کے ربڑ جائن کی یہ ربڑ جائن مارکٹ سے مل جاتا ہے نیا ان کیسے اگر آپ کو نہیں ملتا تو کسی اور خراب سپنڈل کا یہ ربڑ اتار کے بھی ہم اس کے اوپر ایک اور ربڑ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح بھی ایک تو جو اینڈ پہ چوڑی سلپ ہوتی ہے وہ سلپ نہیں ہوگی جلدی بند ہو جائے کرے گا زیادہ کسنا نہیں پڑے گا اور دوسری صورت میں یہ والی سیل نہیں بھی بنا سکتے ہیں تو فرنس اس کی یہ ربڑ سیل بنانے کے لیے خراب ٹیوب کا چھوٹا سا پیس چاہیے یا یہ نارملی جائن بنانے والا مٹیریل مل جاتا ہے مارکٹ سے یا یہ چاہیے فرشوں پر کارپٹ بچھاتے ہیں کارپٹ کا کارنر سے چھوٹا سا پیس کٹ کے اس کو بھی ہم یوز ملا سکتے ہیں اور اگر کچھ بھی نہیں ملے تو گھر میں جو پانی والا پائپ ہوتا ہے اس کا کچھ چھوٹا سا پیس ہم کٹ کے یوز کر سکتے ہیں لیکن پائپ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے ہمیں چوڑی کو زیادہ کسنا پڑے گا اور سپنڈل کی چوڑی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ ہم اس ربڑ مٹیریل کا یوز کریں جو کہ نارملی کسی بھی پنکچر والی دکان سے بھی مل جاتی ہے اگر آپ نے اپنی بائی کی گاڑی میں کبھی ٹیوب چینج کروا ہی ہے جو جو اس میں سے نکلتی ہے وہ آپ گھر میں لا کے رکھ چھوڑے یہ اس طرح کے کاموں میں یوز ہو جاتی ہے ہم اس کا ایک اندازہ سے چھوٹا سا پیس کٹ لیں گے اب ہمیں یہ چیز چیک کرنی ہے کہ اگر ربڑ زیادہ باریک ہے تو پھر ہم اسے ایک دفعہ ڈبل کر سکتے ہیں ڈبل کرنے کے لئے ہم اسے یہاں پر سمد بورڈ لگائیں گے اور اس کو اس طرح ڈبل کر کے تھوڑی دیر کے لئے دبا کے رکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد یہ یہاں فکس ہو جائے گی اور یہ ڈبل ہو جائے گے ایک سراخ کریں گے اور اس سپنڈل کے اوپر اسے ایک دفعہ چڑھا دیں گے یہ اس کے اوپر ہم نے چڑھا دیا اب ہمیں کسی میجک وغیرہ کی کسی الفی کی کسی سمد بورڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اسے ہم سائیڈوں سے یہاں سے کٹ لیں اگر اس سپنڈل کی یہ والی چوڑی ٹھیک ہے تو یہ سپنڈل اب بالکل نئے کی طرح کام کرنے والا ہے اور فرنڈز اگر آپ کی یہ والی ربر ٹھیک ہے اور انڈ پہ جا کے چوڑی سلپ ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک چھوٹا سا جگار بتا دوں اس سپنڈل کے اندر آپ نے کوٹن ڈال دینی ہے اس طرح اب ہوگا یہ کہ یہ زیادہ کسائی سے پہلے ہی پانی کو روک دیا کرے گا پانی کے آنے کی تھوڑی سی مقدار کم ہو جائے گی لیکن اس کی لیکیج بھی بند ہو جائے گی اب ہم اسے بھی کھول کے چک کر لیتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ یہ پیچ بھی پیتل کا ہی ہو تاکہ اس کو اوپر سے کھولنے میں ہمیں مشکل پیچنا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر گل جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور پھر ہم سپنڈل کو کھول لیں پاتے ہیں اس والے سپنڈل کی بھی چوڑی اس ٹائم کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے لیکن ہم اس میں ٹیفلون ٹیپ لگا کے اسے چلانے کی کوشش کر لیتے ہیں اس کی والی ربر خراب تھی اس پہ ہم یہ دوسرے والے سپنڈل کی ربر لگانے لگے ہیں جو بلکل ٹھیک تھی اس کی ہمیں اس دفعہ سائیڈ چینج کر دیں گے اور اب اس کو پھر اس سپنڈل کے اندر لگا دیں گے فرنچ یہ دیکھیں یہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے یہ ہمارا کچھ عرصہ نکال جائے گا یہ اس طرح کسنے بھی لگ گیا ہے اور یہ باہر بھی آنے لگ گیا ہے ایک سپنڈل تو ہم یہی یوز کر لیں گے لیکن دوسرے سپنڈل کی چوڑیاں بہت زیادہ خراب ہیں میں نے ٹیفلون ٹیپ بھی لگائی ہے وہ پھر بھی کام نہیں کر رہا تو اس کے لئے فرنچ ہم مارکٹ سے نیا سپنڈل لے کے آئیں گے نارملی یہ آپ کو سو سے ڈیٹھ سو رپے کا سپنڈل مارکٹ سے مل جائے گا دو تین طرح کے سپنڈل ٹوٹیوں میں لگے ہوتے ہیں ان میں کچھ چوڑیوں کا فرق ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہ پہلے والا اتار کے ساتھ لے جانا پڑے گا اور اس کے ساتھ کئی آپ کو لانا پڑے گا یہ پلاسٹکی اٹیشمنٹ جس کے اوپر نوب لگتی ہے اسے بھی آپ کو پہلے والی اٹیشمنٹ کے ساتھ کلانا پڑے گا یہ اوپر والی جگہ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ اس ٹائپ کی مل جائے یا اس ٹائپ کی مل جائے دونوں کی ربر سیل بھی ہم چینج کر سکتے ہیں یہ والی سیل خراب ہو تو اس کی سیل بنانے کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے اسے ہم نے فرنٹ ڈرائے کر لیا ہے ربر کا ایک پیس لیا ریتی یا ریگمار بھی مار لیں گے پہلے والے کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر ہم اسے بھی تھوڑا سا رگڑ لیں گے اور اس کے سائٹ پہ بھی اور اس سائٹ پہ بھی ہم سمت بونڈ لگا دیں گے الفی نہیں لگانی کیونکہ الفی پانی میں فوراں ڈرائے ہوکے چپڑی بن جاتی ہے اور خوشک ہو کے وہ اتر جاتی ہے پانچ سے دس منٹ ڈرائے ہونے کے لیے دیں گے جب تک یہ ڈرائے نہیں ہوگی اس کا جوڑ پکا نہیں ہوگا تو فرنٹ یہ جب ڈرائے ہو جائے تو ہم اس کو اس کے اوپر اس طرح لگا دیں گے اور اسے تھوڑی در دبا کے رکھیں گے یہ اس کے ساتھ پکا ہو گیا تو ہم نے اس پہ نئی ربر سی لگا دیا ہے یہ بالکل گول ہو یہ چیز میٹر نہیں کرتی لیکن یہ ایجز سے تھوڑی تھوڑی باہر ہونی چاہیے جیسے پانی اچھے سے کور ہو جائے گا بلکل تھوڑی سی گریس لگا دیں گے اب ہم اسے اس کے اندر لگائیں گے یہ الٹی چوڑی ہوتی ہے اس طرح یا تو ہم اس کی ربر سی لے اتار کے اس کے نیچے دھگا لگاتے اور یا پھر ہم نے اس کے اوپر ٹیفلن ٹیپ کر دیا ہے اب اس کی یہاں سے بھی لیکیج بند ہو جائے گی فرنڈز اس میں ایک دوسرا طریقہ بھی ہے ہم نے اس کے اندر والی ربر کی سیل باہر نکال دیا ہے اور جو خود بنائی تھی وہ ہم اس کے اندر یہاں پہ ایجزٹ کریں گے اس کے بعد اس ربر سیل کو الٹا کریں گے پہلے یہ ادھر سے لگی ہوئی تھی پھر ہم اب ہم ادھر سے لگا دیں گے الٹا کر کے اس کے اندر لگا دیں گے یہ پوری اندر نہیں جائے گی یہ تھوڑی سی باہر رہ جائے گی اور اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں اس کے اوپر نئی ربر سیل لگانے کی زود نہیں پڑے گی اب یہی ربر سیل ہمارے کام آ جائے گی فرنڈز اب دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے بھی اس کی لیکیج بند ہو گئی ہے اوپر سے بھی اس کی لیکیج بند ہو گئی ہے اب ہم اس کی باکی کی فیٹنگ کر دیں گے اور سم ٹائم فرنڈز اوپر والا کور بھی فری ہو جاتا ہے اندر سے اس کے پلاسپک کی جو گرانیاں ہوتی ہیں وہ گھس کے خراب ہو جاتی ہیں تو یہ والا سپنڈل ہی نہیں گھومتا کھل جائے تو بند نہیں ہوتا بند ہو جائے تو کھلتا نہیں ہے یہ اس طرح اوپر سے ہی ورک کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے بھی یا تو اسے نکال کے تو اس کے اندر میجک لگا کے اس کے اوپر لگا دیں تاکہ یہ فری نہ ہو یا پھر یہ مارکٹ سے نئے علاقے لگا سکتے ہیں یا پھر ہم اس پہ بھی ٹیفلون ٹیپ لگا کے اسے ٹائپ کر لیں گے ٹوٹی کو کبھی بھی بہت زیادہ ٹائٹ نہ کریں بہت زیادہ ٹائٹ کرنے سے اس کے اندر روڑ کی سیل خراب ہونے لگ جاتی ہے ایک دفعہ آپ نے ٹوٹی کے اندر بھی چیک کر لینا ہے کہ چس جگہ پہ سیل نے بیٹھنا ہے اس جگہ پہ نمک کیے کوئی پارٹیکلز وغیرہ نہ جمع ہو اس کی وجہ سے بھی پانی نہیں روپ پاتا آپ نے اس ایریے کو بھی تھوڑا کلین کر لینا ہے اگر یہاں پہ آپ کو کچھ جمع ہوا نظر آئے تو تاکہ اب تھوڑا سا بھی ٹائٹ کریں تو پانی کی لیکیج بند ہو جائے یہ وہ والا سپنڈل ہے جو ہم نے ابھی ٹھیک کی ہے اور اسے ہم اس جگہ پہ لگا دیں گے اور یہ ہم اس جگہ پہ لگا دیں گے اس کو بہت زیادہ نہیں کسنا اس کے اندر یہ روڑ کی سیل ہوتی ہے وہ نورمل سے کسنے سے وہ پانی کو بلوک کر دیتی ہے سمجھ نہ آنے کی صورت میں آپ کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں میں ہر کسی کے کومنٹس کا اپلائی دینے کی کوشش کرتا ہوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت جوسفل ثابت ہوئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی لازمی کر لیجئے آج کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنا کو خیار رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی